کسی کی تلاش میں مت نکلو لوگ گم نہیں ہوتے بدل جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کرو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے حضرت علی نے فرمایا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زکمی کرتے ہیں جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے ہمیشہ ایک لاکھ سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبت اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے اس سے ہمیشہ بچو دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو وہ شک کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہیر ہو جاتے ہیں تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے تم نے رنگ رنگ کے بندے دیکھے ہیں میں نے ایک ہی بندے میں سب رنگ دیکھے ہیں انسان ایک ایسا گافل مصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلیننگ میں بھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے نفرت سے نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے میری عمر کا حاصل ان تین باتوں سے جائز کچھ بھی نہیں خامتہ بجستہ ہوا اور جل گیا اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے فول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں ان لوگوں کے لئے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو عزت راز نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتا کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لے آخری پر وہ دنگ ہی ماریں گے حضرت علی نے فرمایا کسی کو چانا ہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر غصہ کرو تو سب زبان سے دل سے نہیں دل میں برائی رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا جسے عزت دی دل سے دی اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑا آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہ اسی کی بدنصیبی کا سبوت ہے جس انسان میں زیادی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شیع کی تاریف چاہتا ہے کوئی تم سے روڑ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مد کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے عزت کا مانا چاہتے ہو تو جیتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھایا کرو اور جتنا علم رکھتے ہو اس سے کم بولو دعاوں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتی ہے تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھاتی ہے عبادت کی کسیرت پر قرور نہ کرو کیونکہ زیادہ عبادت کے باوجود ابلیس کا کیا حال ہوا بڑا انسان وہ ہے جس کی میفیل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا ہے انسان کی زندگی عارضی ہے اصل گھر قبر ہے ہم نے اس اصل گھر کے لیے کیا تیار کیا ہے کسی مشکل میں کسی بزل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی حمد کو بھی ختم کر دیں گا ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارا کام آیا ہو حضرت علی نے فرمایا اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت اس سے ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتا ہو